اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل نیو ولوگ نیو ڈے تو یہ ہمارا تیسرا دن تھا بڑا گلی میں اور آج کے دن ہم نے اپٹا بات جانا ہے چاہیے دیکھیں صبح ہمارا ناشتہ آگیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ناشتے میں بڑی ورائٹی ہوتی ہے لیکن مجھے تو یہ انڈا بریڈ کھانا ہوتا ہے ساتھ میں آج کے ناشتے میں حلوہ تھا انڈا بریڈ اور چائے ساتھ میں نان ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ تو ہمیں جلدی جلدی ناشتہ کر کے تقریباً ساڑھے نو تک نکلنا تھا ہر صورت میں تو ابھی ہمیں جانے جانے اپٹا بات ابھی ہمیں سوچ رہوں گے یہ ہمیں اپٹا بات ہیں ہمیں اپٹا بات سے تھوڑا آگے ہیں ہمیں پیچھ جانے تو جیسا کہ آپ کو معیز نے بھی بتایا کہ ہم نے اپٹا بات جانا تو تقریباً ایک گھنٹہ ہمیں لگ جانا تھا یہاں پہ گاڑی اور ڈرائیور آگے تھے اور یہ حبیب جو ہے وہ ریڈی شیڑی ہو کے نکل آئے تھے بڑا زبردست ماشاءاللہ سے آج ان کا ڈریسنگ دین کی بچے سبھی تیار تھے اور یہاں پہ دیکھیں میں اور حبیب ریڈی ہو کے نیچے آرہے تھے ہم نے ہاتھ پکڑ ہوئے تھے لیکن سامنے ڈرائیور کو دیکھ کر ہم فوراں سے شرافت سے اترنے لگے تو یہ نظیفہ نے کلپ بنایا ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں آج ہمارا جو سفر ہے نا تقریباً ایک گھنٹے کا ہے اور یہاں پہ آپ رستے ذرا دیکھیں اتنا خوبصورت ویو ہے اور اتنے درخت میں حبیب سے بوچھ رہی تھی کہ یہ نیچرلی ہے یہ کسی پرپس یعنی پرپس لی اتنے ٹریز لگائے ہیں یہ قدرتی ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورتی ہے پاکستان میں اور یہ سارا جو رستہ ہے نا یہ اب ہم باڑا گلے سے نیچے اتر رہے تھے پہاڑی اور ہم حویلیاں کی طرف جا رہے تھے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جس دن ہم لوگ آئے تھے نا اس دن تو رات تھی تو رات میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا تو ابھی دن کے ٹائم چونکہ ہم آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے پروپر ہر چیز دیکھ رہی ہے اور موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو لے شو لے لگے ہیں میں یہاں پہ جب نیچے اتر جاتے ہیں نا تو یہاں پہ ایک دریاہ ہے یہ درمیان میں دیکھئے گا یہ نا ڈولی جا رہی تھی تو اتنی وہ پیاری لگ رہی تھی نا ایک اور آگے کے کلپ میں بھی آپ کو نظر آئے گی وہ ڈولی سی نہیں ہوتی جو ایک جگہ سے دوسری جاری ٹرائول کرنے کے لیے درمیان میں وہ اسے جا رہی ہوتی ہے کھانا دوپہر کا جو ہے نا وہ یہاں بھی آکے کھانا تھا بورڈ میں بورڈ نے ہمارا انتظام سارا کیا ہوا تھا تو ساری ہم گاڑیاں شاڑیاں لے کے یہ جا رہی مجھے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اپٹا بات اتنا خوبصورت ہے پتہ تھا کہ ظاہر ہے پہاڑوں میں ہے بڑا خوبصورت شہر ہے لیکن اتنا اپٹوڈیٹ ہے یہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا شاید آرمی کے انڈر ہے اور سارا یہاں پہ موسٹلی کینٹ ہی ہے اس وجہ سے اتنا انہوں نے اس کو زبردست رینج کیا ہوا ہے اور اسلامباد کے لیول کا یہ شہر آپ یہ حساب لگا لیں بس یہ ہے کہ اسلامباد میں کوائٹنس ہے بہت زیادہ اور کھلی کھلی سے سڑکیں یہاں پہ یہ ہے کہ سڑکیں جو ہے وہ اتنی ہی ہیں جتنی ہمارے نارمل شہروں میں ہوتی ہیں لیکن اتنا یہ کلین ہے اور اتنا خوبصورت یہ دیکھیں یہ سارا کینٹ کا ایریہ ہے اور شہر کے بیچوں بیچ ہے یہ سارا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ کوئی نہ کوئی آرمی کا ادارہ آتا ہے اور بہت ہی اچھا انہوں نے اورگنائز کیا ہوا ہے ساری سٹی کو اچھا یہی والی حیرانی مجھے ہوئی تھی بہاولپور جا کے بھی ظاہر ہم اپنے شہروں سے جب نکلتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے بس سن رکھا ہوتا ہے دوسرے شہروں کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بہاولپور جو ہے وہ بھی اتنا اپروڈیٹ ہے وہ بھی مجھے وہاں جا کے پیچھا تھا کہ وہاں پہ بھی آرمی کا بہت ہولڈ ہے تو انہوں نے چیزوں کو بڑا سسٹیمائٹک کیا ہوئے تو بہاولپور بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا وہاں پہ ہم اسلامی اینورسٹی بہاولپور گئے تھے اور وہاں پہ لیکن ہم نے سارا بہاولپور پورا گھن پھر کے دیکھا تھا دیرہ غازی خان بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا بڑا اپروڈیٹ لگا تھا وہاں پہ بھی ہم لوگ غازی اینورسٹی گئے تھے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ آگے جا رہے تھے شملہ ہل کی طرف اچھا میں نے یہ والیا جو آج کا آپ کو لاغ ہے نا تھوڑا لمبا لگی گا لیکن اتنا انٹرسٹنگ تھا مجھے میرے لئے اپنے لئے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے دل کے قریب ہیں تو اس ویسے میں نے نا ان ویڈیوز کو جو ہے نا وہ فاسٹ نہیں کیا تو میں نے کہا اسی طرح سے اس کو میں نا رکھوں گی تاکہ جب بھی دیکھوں میں ان ساری مومنٹس کو جو ہے نا وہ ریلیو کر سکوں تو اتنا خوبصورت یہ شہر تھا ایسے گلیاں اوپر جا رہی ہیں یعنی کہ گلیاں جو ہے نا وہ بھی اتنی انچی نیچی سی تھی ہیں جیسے پہاڑیاں ہوتی ہیں نا تو یہ بلکل ایسے پہاڑوں پر بسا ہوا شہر ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے شملہ ہل کی طرف اچھا یہ وہاں جو ٹور ہے نا اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ جب ہم لوگ خود سے جاتے ہیں نا خود سے کچھ بھی پلان کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ٹور اٹریکشنز کون کون سی ہیں ہم لوگ اپنے حساب سے جو ہے وہ گوگل وارہ کر کے ہیں ویسے اپنے حساب سے گھم پھر کے آ جاتے ہیں لیکن یہ چونکہ پورا شیڈول تھا سکیجل کے مطابق تھا یہ سارا ٹور تو ان لوگوں نے بڑا ریسرچ کے بعد ایسے ایسے پوائنٹس پہ ہم لوگ گئے جس کو ہم نے پہلے وزرٹ نہیں کیا تھا جیسے یہ شملہ ہل ہے نا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے نہیں کبھی بھی ہم گئے تھے تو اچھی جگہ تھی کافی اچھی جگہ یہ بھی بنی ہوئی تھی اور بہت ہم نے انجائے کیا وہاں پہ یہ دیکھیں گے میں آپ کو اس لیے سارا دکھا رہی تھی کہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ کتنا خوبصورت ہے اپنے بات شہر اچھا ویڈیو میں ابھی آپ نے سنا ہوگا عجیب سی آوازیں آ رہی تھی میں در کے فٹوٹ باہر دیکھنے کی کہ کیا ہو رہے تو ساتھ والوں کا گیٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنا گیٹ فکس کر رہے ہیں اس لیے عجیب سی آوازیں آپ کو ویڈیو میں سنائی دی گی اچھا یہاں پہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگوں نے پورا شہر ایکسپلور کیا اور ہم لوگ جا رہے تھے اوپر کی طرف کافی اوپر جا کے ہم لوگ ہیلز کی طرف جا رہے تھے اور وہ جگہ بھی بہت بہت اچھی تھی بہت مزے گئی تھی اور آج کے دن کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ ہم میں چونکہ ظاہر ہے میں آپ کو بتایا ہم لوگ اپنا اپارٹمنٹ تک رہے تھے تو ہم نے کسی سے بھی انٹریکشن نہیں کی تھی تو حالکہ ان کے سٹور میں کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہوئے تھے جن سے پہلے جن کے فیملیز کے ساتھ ہماری ملاقات رہی ہے ہمارے اچھے ٹرمز تھے تو ان کا وہ کسی اور شہر میں موو کر گئے تھے تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ان سے اس کے بعد مل نہیں پائے تو وہ لوگ بھی یہاں پہ تھے تو وہ پھر عبیب نے میری ان سے بھی اسلام دعا کروائی وہاں پہ کیونکہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ سبھی لوگوں نے ایک ساتھ اکٹھے ہونا تھا تو جیسے نتیہ گلی میں کل کے ولاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم لوگ الگ سے ہمارا اپنا تھا کیونکہ پاس میں ہی تھا وہ تو تھوڑا ساتھ ہم اپنے حساب سے ہم نے چیزوں کو پرنیچے کر لیا تھا لیکن یہ چونکہ ہم تھوڑا دور جا رہے تھے تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا تھا تو وہاں پہ جب ہم شمرائل میں جا کے اتر ہیں وہاں پہ ایک ان کے جاننے والے آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ پھر باقی سب کے ساتھ بھی جو ہے لوگا اسلام دعا سبھی کے ساتھ ہو گئی اور اچھا ٹائن گزرا بہت اچھا بلکہ ایک ملتان کے سیکٹری بورڈ تھی اور اگریرہ غازی خان کے سیکٹری بورڈ تھی تو ان لوگوں نے بھی انوائٹ کیا ان میں سے ایک جو ملتان کے سیکٹری بورڈ ہے ان کے ساتھ ہمارے کافی اچھے فیملی ٹرمز رہے ہیں اور ان کی پوری فیملی ان کے چھوٹ بچے جب چھوٹ چھوٹے تھے تو یہاں پہ آتے جاتے تھے ہماری طرف نا وہ فیصلہ باد میں تب ہوتے تھے تو وہ کہہے تھے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے شہروں میں تو ہم نے کہا وائر نوٹ آپ انوائٹ کریں ہم ضرور آئیں گے تو اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں موئیز جو ہے نا وہ سلائیڈ لے رہا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ریزائننگ کے لیے بنایا تھا لیکن یہ بلکل سلائیڈ کی طرح سا تو موئیز نے سلائیڈ لی تو اس کے طرف دیکھا دیکھے کے بعد میں بڑے بھی کچھ تھے وہ بھی سلائیڈ لینا شروع ہو گئے تھے بہت مزی کی یہ تھی لمبی سی سلائیڈ تھی یہاں پہ یہ دیکھیں حبیب جو ہے نا وہ اپنے جو ان کے ساتھ بچے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ گروپ فوٹو وغیرہ لے رہے تھے سبھی بورڈز جو ہے نا انہوں نے یہ فوٹوگرافر جو ہے نا وہ ساتھ میں لے کے آئے ہوئے تھے ہائیت کی آوے تھا اور یہاں پہ جہاں پہ بھی کسی بھی جگہ یہ جاتے تھے تو افیشل ان کی فوٹوز بنتی تھی ان گروپ فوٹوز اور وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنے پیج وغیرہ پہ لگانے ہیں نایم نے بھی اپنے بابا کے ساتھ فوٹوز اور ویڈیوز وغیرہ ان بچوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں ریفریشمنٹ وغیرہ بھی دی تھی اور کولڈ رینگز پانی شانی ہر چیز کا خیال رکھا گیا تھا ہمیں کسی بھی چیز کی کچھ بھی لینے کی ضرورتی بڑھتی تھی ہر چیز کا انہوں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے انہوں نے ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھا سب ہی کو بہت انہوں نے جو ہے نا وہ فیسلیٹیٹ کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم جو ٹاپ ایریا تھا نا یہاں پہ شملہ ہل گئی یہاں پہ ہم آگے ہیں یہاں پہ کافی ساری ایکٹیوٹیز تھیں بچوں کے لیے اور گھوڑے تھے یعنی بہت کچھ تھا یہاں پہ کرنے کے لیے اور ہم لوگوں نے اتنا انجوائے کیا یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کھڑے ہیں انہوں نے اپنے فاسکٹ وغیرہ اتار دی تھی اور ایزی ہو کہ ہم لوگ یہاں پہ موسم بڑا ہے ہی نارمل تھا اتنا زیادہ گرمی اتنا زیادہ سردی بہت ہی مزے کا اور اتنا انجوائے کرنے والا موسم تھا تو میں آپ سب سے ضرور کہوں گی کہ آپ جو ہے نا وہ اپٹاوات کا بھی وزٹ کریں باقی جگہ پہ تو جاتے ہیں ایسے یہاں پہ یہ دیکھیں بچوں کی کتنی ساری ایکٹیوٹیز تھی جھولے تھے اور یہ سارا کچھ یہ بچوں کے لیے بنایا ہوا تھا باقی جگہ پہ تو انسان جاتا ہے ہلی ایڈیاز وغیرہ میں ہل سٹیشن وغیرہ پہ تو اپٹاوات کا بھی ضرور شکر لگانا چاہیے اچھا ہم لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں اس ٹور میں کہ جہاں آپ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ انٹری نہیں ہو سکتی نارمل بندوں کی تو وہاں پہ ہمیں اتنا پروٹوکول ملا یہاں پہ ہم لوگوں نے پکچرز وغیرہ بنائی یاد گیری کے لیے اپنی تو اب یہ ہم لوگ شملہ ہل سے واپس نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو واپس ہی بھی آپ کو سارے وہی رستے نظر آئیں گے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی جاتے ہوئے بھی کہ یہ دیکھیں اوپر سے شہر سارا اپٹ آباد نظر آتا ہے اور اتنا خوبصورت لگتا ہے نا اور بندہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی پیاری جگہ ہے یہاں پہ تو رہنے کا بڑا مزا تو ہوگا بلکہ ہم لوگ جو ہے نا ہم نے کچھ ایسا پلان بھی کیا ہے دیکھیں ہمارا پلان اگزیکیوٹ ہوتا ہے کہ نہیں نیم کے لیے ہم نے کچھ ایسا سوچا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر سے پورے شہر کا ویو ہے اور گھر اتنے پیارے پیارے مطلب بنے ہوئے ہیں اوپر نیچے رستے ہیں اور پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا پورا یہ شہر ہے تو یہاں سے ہم نیچے جو ہے نا وہ اتر رہے تھے واپس میں تو مسمیرائز ہوگی کہ بلکہ اس شہر کی خوبصورتی میں اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے نا اس دن میں ہماری ایسی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گی یہ دیکھیں آگے آپ دیکھیں گے کھانے کے لئے کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا دوپہر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بورڈ جو بورڈ آف انٹر میڈیئر تھا نا ایپٹ آباد کا انہوں نے ہمارا لنچ چرینج کیا ہوا تھا تو ظاہر ہے آپ پس بھی ان کی کوڈینیشن وغیرہ تو ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا حساب کتاب سارا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کے پی کے والوں نے ادھر سے سارے بورڈز نے جو ہے نا وہ اس میں اپنا اپنا کانٹریبیوشن دیا تھا تو خیر یہاں پہ واپس دیکھیں آپ کتنا خوبصورت جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ یہ سارا کینٹ کا ایریا ہے اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے تو ہم لوگ اب جا رہے تھے بورڈ کی طرف وہاں پہ ہمارا دوپہر کا کھانا تھے یہ دیکھیں کتے بڑے بڑے سے اتنے پیارے پارکس بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ اور اتنے جھولے اور بہت اچھا ہے بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے تو یہاں پہ نا کچھ آگے آئے گا جسے فیصل آباد میں چناب کلب ہے نا جسے وہاں پہ اپنا آباد کلب تھا تو خیر وہ بھی بڑا چاہتا ہے یہ واپسی پہ دیکھیں وہ ہی انہی رستوں سے ہم لوگ گزر گزر کے واپس آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے دو تین دفعہ چونکہ ہم ان رستوں سے گزرے تو پورے شہر کو ہم نے ایکسپلور کر لیا اور اچھے سے ہم نے دیکھ لیا تو یہ ہم بورڈ میں انٹر ہو رہے ہیں یہ بھی بڑی اچھی پروپرٹی تھی بڑی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی تھی یہاں پہ بھی بڑے سکون تھا ان کا عملہ بہت اچھا تھا بڑی اچھی انہوں نے میز بانی کی ان کی ہسپیٹیلٹی کی تو میں گرویدہ ہو گئی تو خیر یہاں پہ یہ حبیب نے ہمارے لیے باقی لوگوں کے لیے تو بس انہوں نے نیچے سٹنگ کرنی تھی نیچے ڈائننگ ایریا وغیرہ تھا کچھ بھی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے جو جو کچھ بھی کرنا ہے چونکہ ہم نے پینا ہوا تھا تو سائر ہے ابائی وغیرہ اتار کے سارا کو جو بھی کرنا تھا تو اس وجہ سے اوپر یہ دیکھیں یہ ہمیں ایک روم انہوں نے کھلوا دیا تھا اور اس روم میں جو ہے نا میں نے روم کا پتہ نہیں کیوں نہیں کلپ لیا اس روم میں بھی دو بیڈز پڑھے ہوئے تھے سنگل بیڈ اور ایک کلماری تھی اور چھوٹا سا روم تھا لیکن اچھا تھا ہم لوگوں نے ایزی ہوئے یہاں پہ تھوڑا سا آرام کیا اور اتنا زیادہ دیر ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا نہیں تھا کیونکہ بس ہم نے کھانا کھانا تھا اور ہم نے پھر جو ہے نا وہ آرمی جو ہے نا آرمی کا کالیج ہے برن ہال کالیج اپٹ آباد وہاں پہ ہم نے اس کے بعد جانا تھا تو یہ دیکھیں جی ہم یہاں پہ ڈائننگ آل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم کھانے کا ویٹ کر رہے تھے دوسری طرف ایک چلی نا جو ساری ظاہریں تیز سارے لوگ تھے اور ان کا سب کا کھانے کا ارینجمنٹ نا کہیں اور تھا تو یہاں پہ یہ لوگ پہلے بیٹھے ویٹ کر رہے تھے یعنی پہلے جن سیدھر بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ اوپر روم میں چلے گئے تھے بعد میں یہ لوگ کھانا کھانے چلے گئے اور ہمارا کھانا انہوں نے یہی پہ بھیج دینا تھا ڈائننگ ہال میں تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مزے سے انجوائے کر رہے تھے بڑا اندیس اچھا تھا اس ادارے کا نا بڑا ایک اچھا کوزی کوزی سا ماحول تھا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا ہمیں سارا تو دو تین دفعہ آکے وہ ہمیں پوچھ چکے تھے آپ کو پانی چاہیے کچھ چاہیے تو ہم نے سوچا نہیں بھئی جس کام کے لیے ہیں وہ ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنی میمری کے لیے کچھ اپنی ویڈیوز وغیرہ بنا لی اور کچھ فوٹوز وغیرہ ہم نے یہاں پہ کلک کی تو یہ جو ویڈیوز پہ سٹیکر گزار ہوتا ہے یہ میں نے اپنے ریکارڈ کے لیے جو رکھنی ہوتی ہیں ویڈیوز وہ اس طرح سے میں بنا لیتی ہوں اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں حلیم تھا بڑا مزے دار سا ساتھ میں پلاو تھا اور ساتھ میں یہ کورما تھا تو بہت ہی مزے کا کھانا تھا پانی شانی تھا یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کی یہاں پہ کولڈرنگز کا رواج لی ہے تو کہیں پہ بھی کولڈرنگز نہیں وہ آپ کو سرف کرتے ہیں کہوہ سرف کرتے ہیں بعد میں اچھا یہ جو پچھلی ویڈیو تھی میں نے اوپر سے سارا باہر کا ویو لیا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ دوبارہ سے جا رہے تھے اب ہمارے جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن تھی وہ تھا آرمی برن ہال کالج اور آج یہ جو اپٹ آباد کے یہ والا ولوگ ہے نا اس میں سب سے زیادہ ہم نے جو انجائے کیا نا وہ ادھر ہی کیا ہے بہت مزا ہے اور آپ کی کین کریں ہم لوگ ڈراماز دیکھتے ہیں آرمی کے سنفیاہن ہو گیا دیوفا ہو گیا اس سے پہلے الفا برابر شارلی جتنے بھی ہم نے آرمی کے ڈراماز دیکھے نا وہ سارے مجھے یاد آگئے اور میں مطلب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمیں اس طرح کی اداروں میں کبھی ہم اس طرح سے جائیں گے وزٹ کریں گے اتنا فرنڈلی ہمیں وہاں پہ ماحول ملے گا اور فرنکنس مطلب ہمارا اتنا اچھا انہوں نے ویلکم کیا اور بس یہ اللہ کی طرف سے اللہ کوئی کرم ہے بڑھوں کی دعائیں ہیں کہ ہم جو ہے نا ہمیں اللہ نے اتنی عزت دی ان ساری جگہوں میں ہم نے کبھی نہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچا تھا لیکن الحمدلہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جا اتنا کم ہے تو یہ دیکھیں ہماری انٹرنس اتنا ایک گوس ممز آ رہے تھے ان سب جگہوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے تو مطلب سوچتے تھے کہ ہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انہداروں میں لیکن ہمیں اتنا پروٹوکول ملے گا ہم اس طرح سے انہداروں میں جائیں گے اور اس طرح سے ہمارا ویلکم ہوگا یہ ہم نے نہیں کبھی سوچا تھا خیر یہاں پہ بچے سٹائل سائیڈ میں سٹورنٹس کڑے ہوئے تھے انہوں نے ویلکم کیا بڑا اچھے سے وہ میں ویڈیو کلپس نہیں لے سکی کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ظاہر ہے اب میں موبائل ایسکر کر کے دکھاتی تو بہت اچھا انہوں نے ویلکم کیا پھر ان کی جو مین جو ان کی اتھارٹیز تھی نا جو ان کی ایڈمنیسٹریشن تھی وہ سیکٹریز جو تھے نا جو ہائر ہمارے اوفیسرز تھے ان کو لے کے وہ ادھر شائیڈ چلے گئے تھے باقی سارے جو عوام دور دور اپارٹمنٹس ہیں رومز ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ دیکھیں آپ بلڈنگ دیکھیں اور سارے ڈراماز جتنے بھی میں نے آرمی کے دیکھیں وہ سارے میرے ذہن میں مطلب اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور میں شکر ادا کری تھی لگا کہ ہمیں اتنے بڑے ادارے میں آنے کا موقع ملا اور بڑا مزہ آیا یہاں پہ اور بڑا اچھا انہوں نے ہمیں ویلکم دیا اور یہاں پہ حبیب تو چونکہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ ان کا بڑا اچھا انہوں نے ویلکم کیا بکیں شکے دیئے ان کو لے کے وہ اپنے دوسری آفیس وغیرہ میں چلے گئے تھے اپنے جو ہوتے ہیں نا پرنسپل آفیس وغیرہ میں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ سارے ایک خال کی طرف جا رہے تھے وہاں پہ چھوٹی سی چھوٹا سی پروگرام ہونا تھا انہوں نے اپنا انٹرڈکشن دینا تھا اپنے کالج کا اور سارا جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں ہمارا شکریہ دا کرنا تھا کہ ہم نے ان کے کالج کو جو ہے نا وہ وزٹ کیا ہے تو یہ ساری میں نے پروپٹی کی یہاں پہ جو ہے نا ویڈیوز اس لئے بنا لی کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ایسے ہائی ویوے تھی ایموشنز اور آرمی کے حوالے سے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے کو بھلا آکے دیکھیں تو ہم سب نے بڑا لمبا عرصہ آرمی سے بڑا پیار کی ہے ابھی بھی ہے ہمارے دل میں آرمی کے لئے بہت عزت ہے بہت احترام ہے تو خیر یہ دیکھیں جی کتنی گلوریفائی سی بلڈنگ ہے اور یہاں پہ ہم اندر انٹر ہوئے یہاں پہ شہدہ کی آزیوں کی تصویریں لگی میں تھیں اور ایک بڑا محول تھا اوپر یہ چھت ہے یہ جہاں پہ آپ کو پکچرز نظر آرہی ہیں اوپر فوٹوز نظر آرہی ہیں یہ چھت تھی تو یہاں پہ انٹرنس میں بہت اچھا سا انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے سوینیئرز رکھے ہوئے تھے بڑا اچھا یہاں پہ ہم اندر ہال میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ پورا جیسے ہوتا ہے نا ایک بڑا اچھا ایک ہال تھا یہ تو مجھے ایک تو جب میں وائس آور کرتی نا مجھے چیزوں کے نام بھول جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم بیٹھے میں دوسری طرف جا رہی تھی لیکن وہ جو سامنے آپ کو دکھ رہے ہیں نا یہ چوپیس میں یہ ان کے نا سارے ارگنائزر تھے ان کی ساری پروگرام کے تو انہوں نے ہمیں بلائے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں نا آکے تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا فرسٹ روو تو ظاہر ہے جو سیکٹریز وارہ کے لئے تھی لیکن سیکنڈ روو میں جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں بٹھا دیا مجھے اور بچوں بچوں کو انہوں نے کہا کہ آپ میڈم ادھر بیٹھیں میں نے کہا چلیں جی شکریہ علاقہ میں دوسری طرف جا رہی تھی میں نے کہا ایسے کے لئے ہم فیمیل ہیں تو اچھا نہیں لگتا لیکن خیر انہوں نے بہت عزت دی بہت عزت دی ماشاء اللہ سے تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ ان کا ویٹ ہو رہا تھا جو باڈی مین سٹریم باڈی تھی ان کی ان کا اور ساتھ میں جو ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے تھے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں ابھیب آئے ہیں سب سے پہلے اتنا اچھی ان کے انٹری یہاں پہ بھی ہوئی تھے نا میں بس وہ کلپ میں جو پتہ نہیں تھا آ رہے ہیں تو میں تب کیمرہ نہیں ہوا ان کے آوا تھا تو پھر جب یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اب یہ دیکھ رہے تھے اپنی فیملی کو ڈھونڈ رہے تھے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کا جب دیکھ لیا ہے انہوں نے تسلی ہوگی تو آگے یہ جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا آگے والی فرسٹ رو میں یہ سارے مختلف بورڈز کے جو ہیں نا چیئرمینز ہیں سیکٹریز وغیرہ ہیں تو یہ مین جو ہیں نا آفیسرز ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا تھا پروگرام ہمیں اپنے کیونک ہمیں ہمیں سارے ہمیں ہمیں بیٹھین ہمیں 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 آپ ہمیں 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 ہمین ہمتھین ہم 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 and can achieve excellence and honor by soaring to what type can I not try symbolizing an evil due to his magical powers and strong will یہاں پہ انہوں نے ڈاکومنٹری چلا دی پاک فوج زندہ واد اتنے زیادہ گوز پمز آ رہے تھے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اتنی زبردست یہ ڈاکومنٹری ہے اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ کئی ملتی ہے آرمی برن ہال کالج تو آپ ضرور اس کو چلا کے دیکھئے گا میں نے تو زیرے تھوڑی سی شوٹ کی ہے انٹرڈکشن بھی میں نے تھوڑا سا شوٹ کیا اس کے بعد میں نے وند کر دیا کیمرہ یہ بھی میں نے تھوڑی سی شوٹ کیا لیکن میں آپ سب کو ضرور کہوں گے کہ اس کو نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھئے گا اتنا اچھا لگتا ہے اتنا جو ہے نا وہ ایسے اپنی آرمی کے لیے اتنی عزت بھڑ جاتی ہے دل میں تو آخر میں جو ہے نا وہ قومی ترانہ تھا اور سب ہم نے کھڑے ہو کے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ترانے کا کتنا احترام ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سارا جو ہماری یہ ساری جگہ ہے بلڈنگ ہے اس کو آپ وزٹ کریں دیکھیں گے یہاں پہ ہم لائبری کے اندر آگے تھے اور اتنی اپ ٹو ڈیٹ لائبری تھی ہر چیز یہاں پہ موجود تھی اور سب سے مزے کا تھا اس کا ایم بی ایس اس میں جو ایک اورا تھا نا اس پوری بلڈنگ کا وہ الگ سے ہی تھا یہ دیکھیں کتنا پیارا باز یہ بٹھا ہوئے تو میں نے نا مجھے تو سمجھ دیا آرہی تھی میں کس طرح سے اس کو پکچرائز کروں یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے نا یہ بلکل بھی ویڈیوز میں آپ کو اس طرح سے نہیں بتا جلے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آرمی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں شروع سے ہم ملی نغمیں سنتے ہیں ہم ترانے سنتے ہیں ہم چھ ستمبر کو اور تیس مارچ کو ایسے مناتے ہیں جیسے ہمارے تہوار ہوں تو اس سارے سیچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ ہمارا یہاں پہ کیا ہمارے ایموشنز ہوں گے تو یہاں پہ بعد میں ریفرشمنٹ تھی چاہے شائے تھی اچھا پتہ نہیں عجیب بات ہی میرے سر میں درشور ہوگی تھی without any reason تو میں نہ یہاں پہ اتنا زیادہ شوٹ نہیں کر پائی نہ میں نے یہ پروپر جو ہے نا ریفرشمنٹ کی کوئی ویڈیو زوارہ لے پائی تو یہاں پہ چونکہ ہم واپس آ رہے تھے ریفرش چاہے یہاں کی بہت مزے کی تھی میں نے چاہے پی اے ساری ہم نے پوری فیملی کی کچھ فوٹوز کلک کی یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم کچھ سوچ رہے ہیں نیم کے بارے میں تو ہم نے ان کے پرنسپل سے وہاں کے پرنسپل سے نیم کی ملاقات کروائی حبیب نے خود ان سے ملاقات کی انہوں نے بہت عزت دی اور اتنا اچھا ان کا تھا نا ان کے جسٹرز بہت اچھے تھے تو خیر یہاں پہ ہماری پوری گروپ فوٹو تھی جتنے لوگ ہم لوگ گئے وجہ سب کی تو آرمی برن ہال کالج کا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہاں پہ ویسے بھی جو ہے نا وہ ائر فورس کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں ائر فورس کے لیے مخصوص ہے دارہ تو خیر میں ابھی بھی جب میں یہ وائس آور کر رہی ہوں نا میرے رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور میں عجیب سی فیلنگ ایک محسوس کر رہی ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے آرمی اپٹ آباد جو آرمی کا سکول ہے نا اس کے بعد پہلے ہم لوگ نے کالج وزٹ کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ سکول کی طرف آگئے تھے تو جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا نا کہ ہم نے ایسے ایسے جگہوں پہ ہم لوگ گئے ہیں جیسے اگر ہم نارمل روٹین میں آتے تو ان جگہوں پہ ہمیں کوئی بھی ظاہر ہے نہیں سیکیورٹیز پرپس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پروٹوکولز ہوتے ہیں تو گزنے بھی نہیں دیتا کوئی ایسی جگہوں پہ لیکن ہمیں اتنی عزتی اتنی عزتی لوگ ہم لوگ جب انٹر ہوتے تھے کسی بھی ادارے میں تو آگے ایسے پورے ان کے سٹوڈنٹس ان کے پورا ایڈنسٹریشن ایسے کھڑی ہوئی ہوتی تھی آپ کو بتایا آرمی میں کتنا ڈسپلن ہے تو اتنے ڈسپلن کے ساتھ سب لوگ ہوتے تھے یہاں پہ یہ ویڈیو وغیرہ معیز نے جا کے بنائی تھی میں یہاں پہ گاڑی سے نہیں نکلی تھی جیسا کہ میں آپ کو بتایا میرا سر میں پتہ نہیں جیب سا درچر ہو گیا تھا تو یہاں پہ حالکہ برن ہال کالج کی چائے بھی بہت بہت مزی کی تھی میں نے پی اچھے سے لیکن یہاں کی چائے تو کیا بات ہے یہاں کی چائے پی گئے کہ میرا سردر ٹھیک ہو گیا تھا لیکن میں باہر نہیں نکلی تھی میں نے کہا سارے جنٹ سے خیر ہے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے آرام سے جیسی ویسی چلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور چائے لے کے حبیب نے مجھے ادھر ہی لا کے چائے دیتی تھی اور وہ یہ چائے دے کے جا رہے تھے واپس سے بہت مزی کی چائے تھی اور وہاں سے انہوں نے موئیس کے آتنا ہمارے لئے سموسے وغیرہ مقوا دیئے تھے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ریفرشمنٹ کر لیں ویسے ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم لوگوں نے برن ہال کالیج بھی اچھے سے ریفرشمنٹ وارا انجائے کر لی تھی کیونکہ ظاہر ہے ٹھیک تھا اب آئے ہیں تو سارا کچھ یہ بھی ساتھ سے چلتا ہے تو یہ پھر ہم لوگ تھوڑا سا گاڑی سے نکلے ہم نے کہا چلیں ہم گھن پھر کے دیکھتے ہیں ان مداروں میں ویسے ہاں اتنی جلدی آیا جاتا ہے اور آرمی کے ادارے ہیں سارے تو ہم لوگوں نے نا ویسے بھی بچوں نے نا انہوں نے واشنگ آ رہا جانا تھا تو میں نے کہا چلو میں بھی اب کے ساتھ چلتی ہوں جو سٹیر سٹر کے اوپر تھا نا وہ وہاں کا ٹینس ہال وغیرہ تھا اچھا یہاں پہ وہاں پہ بھی ہم نے کافی انجائے کیا اور اب ہم نکل آئے تھے رات کا جو ہمارا کھانا تھا نا وہاں سیف ریسٹورنٹ تھا وہاں پہ برن ہال کالیج کے سامنے اس کے لئے ایپٹ آباد آرمی سکول کے لئے ہم لوگ پھر ایپٹ آباد سٹی کے اندر چلے گئے تھے اور برن ہال کالیج کھانے رات کے کھانے کے لئے ہم لوگ پھر باہر کی طرف نکل آئے تھے اور یہ سامنے برن ہال کالیج کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ جدون مارکٹ کے سامنے یہ سیف ریسٹورنٹ تھا یہاں پہ ہمارا رات کا کھانا رینج کیا ہوا تھا تو یہ بھی جگہ بڑی اچھی تھی اور پورا دن آج کا ایسا تھا کہ میں کبھی بھی نہیں بھولا پاؤں گی ویڈیو میں تو ظاہر ہے ویڈیو میں شورٹ شورٹ سے کلپس ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں آتا جو ہم نے اصل میں اوریجنلی فیل کیا ہے نا ایک کانٹ ایکسپلین تو رات کا کھانا تھا یہ ایک فرائیڈ رائس تھے ساتھ میں منچورین تھا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کباب فرائی تھا اور ساتھ میں نان تھے اور ادھر ہم نے کولڈرنگز مگوالی تھی بھئی ہم نے کہا بہت دن ہو گئے ہیں ہم نے کولڈرنگز نہیں پی تو ہم نے کولڈرنگز بھی پی نہیں ہے تو ہم نے ٹن پیکس یہاں پہ مگوالی تھے تو خیر اچھا سب پورا دن بڑا مزے کا گزار کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ چکے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا وہ ہماری سیریز کی آخری ویڈیو ہے تو ضرور آپ اپنا فیڈ بیک دیں ہمیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ